دوستو گرہ بھی رنکو سنگھ رسل اور نتیش رانہ کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سن رائزرز ہیتراباد کے گھر میں خوش کریں آج رنکو سنگھ رسل نے اپنی توفانی بلے بازی سے ایسا کحرام مچا دیا کہ ہیتراباد کی ٹیم سر پکڑنے پر مجبور ہو گئی آخر کار کیسے ایک بار پھر سے کولکاتا کی ٹیم کے شیر نتیش رانہ رنکو سنگھ اور رسل نے مل کر پرکھچے اڑا کر رکھ دیا ہیتراباد کی ٹیم کے ان تینوں کی بیٹنگ کا عدبود ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا رکھتا ہے رنکو سنگھ رسل اور پانڈیا ان تینوں میں سب سے بہتر و سب سے توفانی کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے کا دوستو آئی پیل دوزر تیس کا سیتالیس و مقابلہ آج سنڈ رائزر ہیتراباد و کولکاتا نائج ویڈرز کی ٹیم کے بیچ میں ہیتراباد کے گھر میں کھیلا گیا دونوں ہی ٹیمیں اس سمیں پوائنٹ شیبل کے سب سے نچلے ستان پر ہیں ایسے میں مقابلہ دونوں کے لئے جیتنا بہت زیادہ ضروری تھا خیر دوستو کولکاتا کی ٹیم کے کپتان میدان میں ادرتے ہیں نتیش رانہ ٹوس جیتے ہیں ٹوس جیت کر اپنی ٹیم کے لئے پہلے چونتے ہیں پلے بازی دوستو کولکاتا کی شروعات کچھ زیادہ خاص نہیں تھی کرباز نام کے کھلاڑی جو اچھی فارم میں ہیں وہ تو دوسرے اوور کے امدر ہی شون نے پر آؤٹ ہوئے مارکو جنسن کی گند پر اس کے بعد وینکٹے شیئر سے کیا امیدیں لگاتے وہ بھی ساتھ رن پر آؤٹ ہو گئے اتنا ہے نائی جیسن روی جیسے دگج کھلاڑی بھی بیس رن پر اپنا وکٹ گوا چکے تھے اب دوستو رن لگانے کی امیدیں کیول تین کھلاڑیوں پٹ گئی تھی یہ تین کھلاڑی تھے نتیش رانہ، رنکو سنگھ اور آندرے رسل اور دوستو یقین مانئے آج انہیں تینوں کھلاڑیوں نے ایسی توفانی بلے بازی کری ہے نا کہ آج ہیدراباد کی ٹیم کے گندباز اپنے گھر میں ہی اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھے جیسن روی کا وگٹ گرنے کے بعد دوستو ماتر پانچ اوور کے اندر کوئی کیار کی ٹیم کے پینتیس پر ہی تین وگٹ گر چکے تھے اب آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کولکاتا کی ٹیم کتنی زیادہ مشکلوں میں آ چکی تھی مقابلے کی شروعات میں ہی لیکن دوستو بلے بازی کرنے کے لیے میدان میں نتیش رانہ اور رنکو سنگھ کی انٹری ہوئی اور پھر تو کیا ہی ٹین اٹراجن، کیا ہی کارتک تیاغی اور کیا ہی بھونیشر کمار ہر کسی کی جم کر دھنائی کر ڈالی ان کھیلاڑیوں نے دوستو جھاں نتیش رانہ اکتیس گیند میں تین چوکے تین چھکے جڑ کر پڑی تیجی سے بیالیس رنڈ بنا چکے تھے تو رنکو تو ان سے ایک قدم آگے تھے دوستو رنکو سنگھ نے بھی آج پینتیس گیندوں میں چار چوکے اور ایک چھکا لگا کر پوری چالیس رنڈ جڑے تو رسل صاحب بھی پندرہ گیندوں میں ایک چوکا وہ دو چھکے لگا کر چوبیس رنڈ بنا چکے تھے ان تینوں کی یہی بلے بازی کولکاتا کی ٹیم جس کے دوستو پینتیس پر تین وکٹ ہو چکے تھے اسے اٹھا کر لے گئی سیدھا ڈیڑھ سو کے پار دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بیچ رنکو سنگھ شاردول تھاکور کا بھی ساتھ دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن انہیں نہیں مل پایا رسل بھی آؤٹ ہو گئے سنین لرائن بھی کچھ نہیں کر پائے لیکن رنکو سنگھ اکلوتے ایسے بلے باز تھے جو انتیم اوورز تک میدان میں ٹکے رہے حالانکہ لگتار وکٹ گر رہے تھے جس کے چلتے پاری کے بیسویں اوور میں رنکو کی ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ ٹین اٹراجن کی گیند پر عبدال سمت کو اپنا کیس دھما بیٹھے دوستو آپ کو بتا دے کہ رنکو سنگھ کے علاوہ اور کوئی کچھ خاص کر نہیں پایا کیول رسل اور نتیش رانہ کو سوڑ کر اور دوستو وہ رنکو سنگھ ہی تھے جو جاتے جاتے بیسویں اوور تک اپنی ٹیم کو ایک سو اکتر تک لے گئے اور ایک سممان جنک لکشے دے ڈالا ہیدراباد کی ٹیم کو ایک سو بہتر کا لکشے چھوٹا تو ہوتا نہیں دوستو لیکن ماننا پڑے گا آج رنکو کی بلے بازی کو آپ سبھی رنکو نتیش رانہ اور رسل کی سدھوان تھر میچ جتاؤ بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد